وزیراعظم شہباد شریف کئی دہائیوں سے مظالم کا شکار ہے بھارتی عزائم سے خطے قیام کو خطرہ ہے پاکستان بھارت کی ہر جارہیت کا جواب دے گا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پاکستان کا عالمی فورم پر احتجاج اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں سلیر وزیراعظم کے خطاب چلیانے پر پاکستانی وفت کا ووک آؤٹ جنرل اسیمبلی جلاس میں نتنیہ ہو کے خلاف نارش اور شرابہ وزیراعظم سے نیو یورک میں ممتاز پاکستانی امریکی بینکرز کے وفت کی ملاقات وزیراعظم نے وفت کو معاشی استحقام غیر ملکی سرمایہ کاری کو راخب کرنے کے حکومت اقتامات سے آگاہ کیا شہباد شریف نے کہا حکومت اقتامات کے باعث معاشی آشاریوں میں بہتری آئی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوا وزیراعظم شہباد شریف کی امریکہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے وفت سے بھی ملاقات شہباد شریف سے ایراکی اور نپالی ہم منصبوں نے بھی ملاقاتیں کی الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی چودہ ستمبر کی وضاحت چیلنج کر دی مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلہ مفروضوں پر مبنی قرار نظر سانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا عدالت نے تفصیلی فیصلے میں اپنے بارہ جولائے کے احکامات سے انحراف کیا سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی نظر سانی پر فیصلہ ہونے تک عدالتی فیصلے پر حکم امتنا دینے کی استعداد آرٹیکل ترے سٹے نظر سانی کے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تیس ستمبر کو سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے کاؤز لسٹ جاری کر دی جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل جسٹس جمال مندخل اور جسٹس مظہرالم میاں خیل بھی لارجر بینچ کا حصہ اور نو میں مقدمات کا فیصلہ ہونے تک بانی پیچائی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے وفاقی وزر اطلاع تطا تارڑ کا اعلان کہا بانی پیچائی ابھی داروں کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں فوج کی موجودہ قیادت سیاست میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتی پیچائی کے کردار کو تسکیم کرتے ہیں ڈیجٹل جرائم کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام لانا ہوگا پی ٹی آئے کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں ایک خاص طولہ شیطانی آئین درامیم لانا چاہ رہا ہے پی ٹی آئے رہنما سینیٹر شبلی فراس کہتے ہیں ملک میں انصاف کی فراہمی نہ ہونا حکمرانوں کی ناہ اہلی ہے شیخ وقاس اکرم بولے فارم سینٹالیس والوں کو خاص مقصد کے لیے لائے گیا ہے آئینی ترمیم فرد واحد کے لیے لائی جا رہی ہے پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی راہ میں دیوار بنے گی آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے بلاول بھٹو کا موقف واضح ہے کہ کسی فرق کو سامنے رکھ کر قانون سازی نہیں ہوگی سبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے سیاسی کیسز کی وجہ سے دیگر کیسز بھی متاثر ہو رہے ہیں ملک میں مظلوم برسوں تک انصاف کا انتظار کرتے ہیں ہمیں تو آج تک بھٹو کیس میں مکمل انصاف نہیں ملا سندھ حکومت این ایف سی ایوارڈ میں مزید بہتری چاہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ہفتے میں شبلی فراس کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم سینیٹر شبلی فراس کا نام عدالتی حکم کے باوجود ای سی ایل سے نا نکالنے پر توہینی عدالت درخواست پر سمات ابھی تک نام نہیں نکالا گیا کیا جسٹس تارک محمود جہانگیری کا وکیل سے استفسار نہ بتا رہی ہیں نہ ریپورٹ دے رہی ہیں وکیل کا جواب جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کہا یہ معاملات اسمبلی میں کیوں نہیں بتاتے پارلیمنٹیرین ہیں عدالتی حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو سیکریٹری داخلہ آئندہ سمات پر پیش ہو کہ اس کے سمات ایک ہفتے تک ملتبی خیبر پختونقا میں امن و امان کی صورتحال مغدوش ہے گورنر کے پی فیصل کرین گنڈی کی خیبر پختونقا حکومت پر کڑی تنقید تا سبائی حکومت کی دہشتگردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیا نشان ہے وزیر اعلیٰ اپنے ظلے اور تحصیل میں امن نہیں لاسکے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا کارنامہ بی آر ٹی کی کرپشن ہے ہیلتھ کا ستیا ناس کر دیا صوبے کا بیڑا غرق کر دیا عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ان کو بس جلسہ، دھرنا اور ناچ گانے کا ہی بتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکرٹری دفاع مقرر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو دو سال تین مہتے لیے سیکرٹری دفاع تائینات کیا گیا ہے سیکرٹری دفاع یکو مکتوبر سے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے نوٹفیکیشن جاری ہے وفا کے وزیر داخلہ محسین اکوی سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اور لاو انفورسمنٹ افیرز کے وفت کی ملاقات محسین اکوی نے کہا پاکستان کی پولس اور پیرا ملٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں آئینل غیر معمولی تعاون فراہم کر رہا ہے اس سلسلے میں کئی اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہیں ایف آئی اے پاکستان کا انتہائی اہم تحقیقاتی ادارہ ہے پاکستان میں جرائم کی سرکوبی کے لیے یہ منصوبہ ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا فرنٹیئر پانسٹیبلری پورے پاکستان میں ریزرف پولس کا کردار ادا کر رہی ہے پی آئی اے کی بیڈنگ کی تاریخ میں توسی کے منفی اثرات نچکاری کمیشن کے غیر سنجیدہ فیصلوں سے سٹاک ایکسچینج میں پی آئی اے کے شیئرز کی قدر گر گئی پی آئی اے کے شیئرز کی قدر میں دو روپے نو پیسے تک کمی سٹاک ایکسچینج میں پی آئی اے شیئر کی مالیت اٹھارہ روپے بایاسی پیسے کی سطح پر آگئی حصص کی قدر گرنے سے سرمایہ کاروں کو اربو روپے گن اپسار آئی ایم ایف پیکج پر وزرعظم ایسے مبارک بات دے رہے ہیں جیسے قرض لیا نہیں دیا ہے مشیر خزانہ خیبر پختونخواہ مضامل اسلم کہتے ہیں کہ پی کابینہ نے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری کو خوشفائن قرار دیا ہے تاہم قومی مالیاتی معاہدے کے بعض نکات پر تحفظات ہیں قومی مالیاتی معاہدے کے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت طلب کی ہے قابینہ ڈیویجن کی پول کارٹ نے کروڑوں مالیت کی پچیس نئی سرکاری گاڑیاں خرید لی وزیراعظم کی منظوری کے بعد قابینہ ڈیویجن نے نئی گاڑیاں خرید لی نئی گاڑیاں وفاقی وزراء پارلیمانی سیکریٹریز کو ایلاؤٹ کی جائیں گی سیکریٹری قابینہ ڈیویجن کامران افزل کی نئی گاڑیاں خریدنے کی تصدیق نائجی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نئی گاڑیاں متبادل کے طور پر استعمال کی جائیں گے ایم ڈی کیٹ کے نتائج پر سعاباد ہائی کوٹ کا مختصر حکم جارے شہید زلفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو سوال نامہ ویب سائٹ پر اپلوٹ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے حکم نامے میں کہا یونیورسٹی ایم ڈی کیٹ کے نتائج کا اعلان کل دن ایک بجے کے بعد جاری کرے طلبہ کو نتائج کے اعلان سے پہلے سوال نامہ دیکھنے کا وقت دیا جائے عدالت نے شہید زلفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے خلاص طلبہ کی درخواستیں منجھوڑ کرنی جسٹس ارباب محمد تاہی نے طلبہ کی درخواستوں پر تحریفی فیصلہ جاری گئے دیا وزیر اعلی پنجاب کا مختصر خستہ حال عبارتوں میں قائم سکول سیل کرنے کا حکم مریم نواز کی مزفرگڑ کے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں ارکان اسمبلی سے ملاقات مزفرگڑ کے مرکزی علاقوں میں تجاوزات اور ناکس صفائی پر اظہار برہمی تجاوزات کے خاتمے کلی فوری کارروائی کی ہدایت کہا عوامی مور پر نظر ہے تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ سین مراد علی شاہ کی صدارت میں ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اجلاس ملیر ایکسپریس وے کے کام کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ کی ملیر ایکسپریس وے کے شاہ فیصل انٹرچینج کا کام ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کہا کہ اگلے مہینے ملیر ایکسپریس وے کورنگی کاؤزوے تا قائد آباد کا افتتاح کروں گا شہر رویا ملیر ایکسپریس وے ایم نائن موچوے اور نیشنل ہائیوے سے منسلک ہوگا پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں موسیدھار بارش لاہور اسنان آباد راولپنڈی میں بادل جم کر برسے قیس آباد جہلم گجرات حافظ آباد وکارا اور دیگر شہروں میں بھی تیز بارش نشے بھی لاقے زیرعاب سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع اسنان آباد راولپنڈی میں چالیس سے زائد فیڈر سٹرپ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی موت تل رہی سیالکورٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان بہق فیصل آباد نکالی گھٹاؤں کا راج دن میں رات کا سما آزاد کشمیر کے علاقے زلہ باغ، گھنبر، سماہنی اور گردنواہ میں بھی بارش پشان اور ماند سہرہ اور ناشہرہ سمیت کیپی کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی سندھ کے علاقے تھرپارکر اور گردنواہ میں بھی بارش کا امکار امریکی جرد سے ہی اسرائیل نے غزہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے فلسطینی صادر محمود عباس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب میں کہا اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا نیتنی آہو نے امریکی کانگریس کو گمراہ کیا جھوٹ بولا کہ غزہ میں کوئی بچا نہیں مرا پندرہ ہزار سے زائد بچوں کو اسرائیل نے نہیں تو کس نے مارا عالمی برادری بچوں اور خواتین کا قتلیام بند کرائے دوسری جانب اسرائیل کے غزہ میں پناہ گزینوں کے سکول پر ممباری پندرہ فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار پانچ سو چونتے سو گئے چھانوے ہزار سے زائد زخمی ہو چکے امریکہ میں دو اخلی پالسی بے نکاب ایک طرف غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مزمت دوسری جانب اسرائیل کی مدد میں پیش پیش امریکہ نے 8.7 بلین ڈالر کا امدادی پیکج اسرائیل کو نواز دیا امریکی وزیر دفاع علائیڈ آسٹر نے واضح کر دیا کہ اسرائیل کی امریکی مدد کا عظم تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی مستقبل میں تبدیل ہوگا اسرائیل کو ضروری چیزیں فراہم کرنے کے لیے پورا عظم ہیں شارلرز ورل اوپن سکوچ ٹورنمنٹ میں پاکستانی کھلاری آسیم خان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی آسیم نے مصری کھلاری علی حسین کو کوائٹر فائنل میں زبردست مقابلے کے بعد شکست دے دی سیمی فائنل میں آسیم خان کا مقابلہ میکسیکو کے سیزر سالہ زار سے ہوگا